میرے پریے درسکو آپ سب کا ہر دیکھ عبینندن ہے اور سواگت ہے میں ہوں ڈاکٹر ہونپرکاز ماجن چاہتا ہوں دنیا کا ہر آدمی جوتش سکھے میں جوتش کو سرل سے سرل طریقے سے دنیا کو سمجھا سکوں ایمان سرسوتی مجھے اتنی باقشکتی دو کہ میں دنیا کو جوتش کی ایک نئی راج سکھلا سکوں ہوں انہیں جوتش میں ایک انٹرسٹ بنے ہر آدمی جوتش سیکھنے کا پریاس کرے ہیمان سرسوتی مجھے اتنی باقشکتی دو کہ میں اس کا دنیا میں بشتار کرسکوں آج میں سٹھی راسی کنیا کنیا لگن بالوں کے کیسے کرکسٹک ہیں میں ان کا بھر چارڈ ڈسکس کرنے جا رہا ہوں کنیا لگن کنیا لگن کس کا نام ہی انڈیکیٹ کر رہا ہے کنیا ایک کواری کنیا ایک پاک پویتر کنیا کس کے کیا کرکسٹک ہیں جی ہم کنڈلی میں ہم ڈسکس کریں گے یہ اس کا پہلا گار جس میں چھے نمبر لکھا ہوا ہے یہ بودھ سے رولوٹ ہو رہا ہے چھے نمبر من بودھ کا جس میں اتپن ہونے والے جاتک سٹھے گھر کی جو کوالٹیز ہیں وہ لے کر پیدا ہوتے ہیں سٹھے گھر کس چیز کو درساتا ہے سٹھا گھر ہے روگ رین کو روز کے روز کام کرنے کمپیٹیشن پرتیس پدہ کو روز کا روز ڈے ٹو ڈے وارک ان چیزوں کو درساتا ہے جو جاتک کنیا لگن میں پیدا ہوئے ہوتے ہیں انہیں اپنے گھر میں جو روگ ہوتے ہیں جہاں ان کے پریوار میں جو رین ان کے اوپر کرجا چاڑ جاتا ہے جہاں ان کے جو بھی اب روت ہوتے ہیں ان سے سنگرس کر کے ان کے اوپر سنگرس کر کے ان پر بھیجے پا کر کے ایسے جاتکوں کا بچپن بہت ہی سنگرس رت رہتا ہے ایسے جاتک بودھ سے رولوٹ ہو رہے ہیں ایسے جاتے کھمیشہ اپنی عمر سے چھوٹے دکھنے والے ہوتے ہیں اور گر لکنگ ہوتے ہیں اور تھوڑے سے سباب کے میٹھا بولنے والے ہوتے ہیں پیشنس زیادہ ہوتے ہیں یہ لوگ سنگھ لگن والے ہوتے ہیں تھوڑے شانت پرویٹی کے ہوتے ہیں ان کے اندر ایک راب ہوتا ہے ان کا لوجک مائن بہت ہی زیادہ ہوتا ہے ہر چیز کو لوکن کرتے ہیں ہر چیز کو اچھی طریقے سے اس کی سٹیڈی کرنے والے ہوتے ہیں ہر چیز کو اچھی طرح انالائز کرنے والے ہوتے ہیں ان کا سیکنڈ ہوس جو ہے وہ تولہ راشی شکر سے رو لوٹ ہو رہا ہے میں سب سے پہلے اپنے جاتکوں کو بتا دوں اس کنیا لگن میں شکر نیچ کا ہے شکر نیچ کا ہے اور وہ دوچ کا ہے اس کے دوارہ جو گھر اس کے شکر دوارہ رو لوٹ ہو رہے ہیں انس گھر میں پرولم آگے یہ پریوار اور بیعت کو انڈگیٹ کرتا ہے اس لیے ان کے پریوار میں ان کے جنم لینے کے بعد پیسوں کی تنگی آنے شروع ہو جائے گی فائننسل کرائیسز سامن کرنا پڑے گا ان کے کچھ نہ کسی پریوار کی صحت بھی خراب رہے گی جب پھادر کے جب مدر کے کچھ نہ کچھ آپ سے ڈون لگے رہے گے لیکن ان کا پریوار بہت کری ہو گا کوئی سنگر ہو ستا ہے کوئی ڈی آنسر کوئی پینٹر اپنے کام میں مائر ہو گا جی ان کے سیکنڈ ہاؤس جو ہے وہ رول ہوت ہو رہے شکر اس میں پروڑمز آتی ہیں مانگل اس میں سکورپیو بہن تھوڑے ڈیپلومیٹنگ ہوگے تھوڑے ڈیول کریکٹر ہوگے وہ اپنے بات کسی کام کرتے ہیں لیکن بہت ساسی ہوتے ہیں کام کرنے والے ہوتے ہیں جاتکوں کا بھائیوں کے ساتھ ریلیشنز سمانے قسم رہے گا چوتھا گا دھنو راسے برسپتی کا گھر برسپتی کا ہونے کے وجہ سے ایسے جاتکوں کی ماتا بہت ہی ادھیاتمک گن بان ہوتی ہے لیکن گھر بہت فائننسل سٹیتس تھوڑا نارمل سا ہی ہوتا ہے گھر میں ایک اچھا مہور رہتا ہے گھر ماتا آپ وہ پہنچ مینجم سوڑنسل جت سوڑنسل سوڑا کار سوڑا کم چھنی سے یہ رولوٹ ہو رہا ہے ایسے جاتے تک بہت ہی انیلائٹک قسم کی ہوتی ہیں بہت ہی ہر چیز کا اچھی سپسلیشن کرنے والے ہوتی ہیں انہیں مینجمنٹ کی سکل بہت بڑی ہوتی ہے جدی کوئی بھی کام آپ کا اولز گیا ہے تو کس کو کنیا لگن بالے جاتے تک بہت اچھی طریقے سے اس کو مینجز کریں گے ہر دنسے کو مینجز کرنا ان کو اچھی طریقے سے آتا ہے ہر کام کو مینجز کرنا کرنا ہے جی جانتے ہیں ہر پستیتی میں یہ آپ مینجمنٹ ان کی بہت ہی سٹروم ہوتی ہے ان کا سٹھا گار چھنی سے رولوٹ ہو رہا ہے سٹھا گار روگرین کا گھر ہے کرجے کا گھر ہے اس لیے ان کو یہ پرولم چھٹی کے ٹینشن ڈپریشن ڈیل ہیلتھ کی پرولم ترکیمن ترکیمن رہے گی یہ اوور بیٹ ہو چیتا ہے ڈپیشنز انسومیا جیسا پرولمز انہیں جھوزنے پڑیں گے اور لمبی کوئی بماری بھی ان کو ہو چیتا ہے ان کا ساتھ مگر یوپیٹر اس میں مین راچی ہے ان کا پتی ان کا پتی بہت نالیجیبل پرسن ہوگا بہت سیریس قسم کا ہوگا بہت گمبیر پرکتے کا ہوگا اس میں بہت گیان کی کمی ہوگی جان کی ادھکتہ ہوگی وہ ہر کسی کو نالیج بانڈنے والا ہوگا ایک اچھا انسان ہوگا اور اچھے کلین ایک پریبار میں ہوگا اور ان کی شادی بھی ایک اچھے کلین پریبار میں ہوگی ان کا ایتھ ہاؤس جو ہے منگل سے رولوٹ ہو رہا ہے یہ جاتے تھوڑے سے کئی بار اوگر ہو جاتے ہیں ان میں کئی بارے ان کو انسان ہوگی بھی ملتی ہے ان کا نائن تھ ہاؤس شکر سے رولوٹ ہے اس کنیا لگن میں شکر نیچ کا ہے شکر رولوٹ کرتا ہے سیکنڈ ہاؤس اور نائن تھ ہاؤس نائن تھ ہاؤس جو ہے ان کا شکر سے رولوٹ ہے پتہ ان کا بہت تیکنو کریٹ ہے بہت اچھا ہے کوئی کریٹیب آدمی ہے کوئی سنگر ہے ڈانسر ہے پینٹر ہے یا کچھ بھی اچھا ایک آرٹیسٹ آدمی ہے لیکن اس کی صحت کے پرولم رہے گی اس کی صحت ڈیلی رہے گی صحت کے پرولم رہے گی جہاں فائننسل بلاس رہے گا ان کا ٹین تھ ہاؤس کے بات کریں ٹین تھ ہاؤس ہے کرم بابا جس میں جو رولوٹ ہو رہا ہے تین نمبر میتھون کی راچھی بودھ ایسے لوگوں کے سورس آب انکم دو ہو سکتی ہیں ایسے لوگوں ایسا ببس آئے جن میں ان کا لوجک مائنڈ اپنی بودھی کے دوبارہ کوئی بھی کام جسٹیبلز کار سکتے ہیں ان کے لیے اڈوائزری ان کے لیے اچھے ڈویٹ کرنا جی اچھے ڈویٹر ہو سکتے ہیں کونسلر ہو سکتے ہیں آڈوائزر ہو سکتے ہیں میتھمیٹیشنز ہو سکتے ہیں جی اچھے کوئی سنگر ہو سکتے ہیں ڈانسر ہو سکتے ہیں ان کا 11th house جو بینک بیننس کا گار ہے اور سوشل سرکل کا گار ہے ان کے سوشل سرکل میں ups and downs ہوتے رہیں گے ان کا social سرکل ups and downs کبھی جیادہ ہے اور کمی کم ہے اسی طرح ان کا bank balance بھی جو ہے کبھی ups ہے اور کبھی downs ہے ups and downs آئیں گے اور ان کا bank balance چاریس سال کے بعد ہی ڈوالت ہاؤس ان کا سن سورے سے انڈیکیٹ ہو رہا ہے جی ہر کام میں authoritative چاہتے ہیں اپنے سوابی مان چاہتے ہیں جی ہے کنیا لگن کے چاہتکوں کی جندگی کا لیکھا جوکہ میں چاہتا ہوں دھنیا کا آرات میں جوتے سکھیں جی سری رام جی سری کچھنا جی سنا یکی نیاد پہلی کو جو میرا ڈیا